الجبرا کا سوال ہے 11 hole plus 1 upon 3, 3 دیکھو اس میں ہمیشہ یہ hole نمبر کو الگ ایڈ اپ کر لیا کرو 11 plus 3, 14, 14 plus 2, 16 پھر 1 by 3, 1 by 2 اور 4 by 5 ان کو ایڈ اپ کر لو تو یہ پندرہ ہو جائے گا پندرہ کو 3 سے ڈیوائیڈ گیا 5 بلکہ پندرہ نہیں ہوگا LCM یہاں 30 لانا پڑے گا چونکہ 2 بھی ہے 30 کو ڈیوائیڈ گیا 3 سے تو 10 2 سے کیا تو پندرہ آیا ہاں جی 5 سے ڈیوائیڈ کرنے پہ کیا آتا ہے 6 آتا ہے لیکن چونکہ اوپر 4 ہے تو ملٹی پائی بھی کریں گے 24 اب ان کا سم دیکھو یہ آرہا ہے 49 پہل دیکھو 49 کا مطبع ہے ابھی hole 17 ہے نا 16 49 میں سے اگر میں 30 minus کر دوں میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ دیکھو options میں یہاں سب کے 30 دیا گا ہے تو 16 کے بجائے کیتنا ہو جائے گا 17 ہو جائے گا یار 49 کو میں لکھ سکتا ہوں نا 1 hole 19 upon 30 19 upon 30 لکھ سکتا ہوں تو 16 میں 1 plus کر دو 17 آنسر یہ ہو جائے گا 17 hole 29 upon 30 یا اس کو اگر ہم توڑنا چاہیں تو کیسے سوڑ سکتے تھے 16 plus 1 hole 19 upon 30 اور 1 hole 19 upon 30 کا مطب کیا ہے 30 بن سا 30 plus 1949 upon 30 تو this is your یہ کہہ رہے ہیں the sum of the present ages of father and son is 50 years also 5 years ago the father age was 7 times the age present age of the father یعنی ابھی جو ہے وہ father اور son کی age 50 years ہے ٹھیک ہے اور 5 سال پہلے جو father کی age تھی وہ son سے 7 times آتا تھی اب 5 سال پہلے کا مطب کیا ہے کہ دونوں کی age میں سے 5-5 سال منس ہوں گے ابھی دونوں کا سم 50 ہے تو آج سے 5 سال پہلے دونوں کا سم 40 ہوگا کیوں ٹیکنیکل بات ہے 5 father کے بھی کم 5 son کے بھی کم اور father son سے کتنے time زیادہ تھا 7 time تو understood سی بات ہے اکل سے اگر سوچو تو اس کا لئے father 35 تھا بیٹا 5 تھا 35 اور 5 کا سم کتنا ہوتا ہے 40 ہوتا ہے اور 35 5 سے زیادہ ہوتا ہے آج سے 5 سال پہلے اگر father 35 year کے تھے تو آج وہ کتنے سال کے ہوں گے 40 years کے ہوں گے سیدھی سادھی بات ہے 35 میں 5 پلس کر لو میں دیکھیں ابھی 50 کے آج سے 5 5 سال پہلے بہرے فادر کی بھی کم کرو سن تو اوورال دونوں کا سم کتنا ہوگا 40 اور فادر 7 times زیادہ تھے تو تھوڑی سی logic use کرو 35 اور 5 age رہی ہوگی تو 35 پانچ سال پہلے تھی اب کتنی x square plus y x square equal to x then dy upon dx add 1,3 پہلی بات تو یہ سیم ٹرم ہے تو a plus a 2a ہوتا ہے یہ 2x square y ہو جائے گا 2 در جائے گا divide ہو جائے گا x square y equal to 3 derivative کی میری magical trick میں بچوں دیکھو اوپر ہم x کا derivative لیں گے y کو constant ماننے یہ 2x ہو گیا نیچے ہم کیا کریں گے y کا derivative لیں گے x کو constant ماننے 1xx کٹ جائے گا یہ آگے 2y upon x y of x سی بات ہے 3 یہ x1 ہے minus 6 یعنی none of these answer آ جائے گا پھر کہہ رہے ہیں کہ 3 pi upon 2 minus gamma کو کیسے لکھ سکتے ہیں 3 pi 2 کا مطبع ہوتا ہے 270 اور جب بھی 90 کا odd multiple cos sign میں convert ہو جاتا ہے اب 270 minus ثلاث 3rd quadrate میں جہاں پہ cos کیا ہوتا ہے negative ہوتا ہے اچھا جی یہ جو positivity negativity یہ پرانے angle کے ساتھ سے دیکھتے ہیں تو answer کیا جائے گا آپ کا minus sign gamma پھر term پوچھ رہے ہیں independent of x in the expansion of x square minus 2x upon 6 دیکھیں یہ situation ہوتی ہے n combination r a b b r a minus r minus 2x upon r r آنی 8 نکالنے کے لئے آسان یہاں دیکھو numerator کی power 2 numerator denominator قسم 3 overall power 6 r 4 آجائے r کی value of 4 آپ نے put کی تو ہم power کا combination r سے لیتے ہیں تو 6 combination 4 جو 15 آجائے گا 16 16 کو 15 سے multiply کرتے ہیں final answer 240 square root میں 1 minus sin dx تو بچھو اس result کو یاد رکھو کیونکہ ہر سال آتا ہے ہر test میں یہ ہوتا ہے minus 2 cos x minus 2 sin x plus c میرے direct short trick results ہیں ان میں سے ایک ہے اگر minus common لے لو تو 2 cos x plus sin x upon to go جائے گا اسی طرح 1 plus sin x